بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں منصوبہ سازوں کے تمام تر منصوبے تمام تر پلانز فیل ہو رہے ہیں اور اب بخلاہت اور ہڑ بڑاہت بڑھتی جا رہی ہے در اور خوف میں عمران خان کو مائنس کرنے کے لیے ہر ممکن حربہ اپنایا جا رہا ہے اور اس سارے کے سارے سیاسی ڈرامے میں سیاسی افرہ تفریح میں کچھ بڑے ہوش ربا انکشافات سامنے آئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت یعنی عمران خان کے بعد جو سینئر موسٹ لوگ ہیں انہیں ٹارگٹ کیا گیا ہے اور انہیں اپروچ کر کے کچھ آفرز کی گئی ہیں وزارت عظمہ تک کی باقیدہ طور پر یہ آفرز ہوئی ہیں اور اس حوالے سے کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں سوال یہ ہے کہ یہ آفرز کہاں سے ہوئیں کس کو ہوئیں اور اس وقت جو لوگ یہ سارے منصوبے بنا رہے ہیں اور اپنے ایڈوینچر سے اپنے ایکسپیریمنٹ سے جو فیل ہو چکا ہے وہ کسی طور پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے وہ اس وقت کیا کچھ کر سکتے ہیں ان کے ہاتھ میں کیا ہے یہ بھی اس منصوبے سے بہت واضح طور پر پتا چلتا ہے جبکہ اب نیا پینڈورا باکس کھل چکا ہے یہ تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہیں اور اس کے ساتھ کچھ اور لیٹس ڈیویلپمنٹ سے انہیں بھی انیلائز کرنا ہے ناظرین اکرام ایک جانب تو عمران خان کی ناہلی کا ریفرنس جو حکومت نے الیکشن کمیشن میں داخل کرنا ہے اس کی باقیرہ طور پر ہماری وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی ہے اس وقت پی ڈی ایم کے اجلاس ہو رہے ہیں وزیراعظم ہاؤس میں اجلاس پر اجلاس ہو رہے ہیں ملکی معیشت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے ملک کے اندر تباہ کاریاں ہیں سیلاب کی اس وقت ریاست کو بچانے کی کوئی فکر نہیں ہے بلکہ یہاں تک کہ وفاقی کابینہ کا جو اجلاس ہے وہ بھی صرف اور صرف ایک ایجنڈے پر ہوتا ہے اور وہ ایجنڈا ہے عمران خان اور یہ کس قدر خوف زدہ ہے ایک فرد واحد سے یہ پی ٹی آئی سے ایز 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 ای پارٹی خوف زدہ نہیں ہے صرف اور صرف اس وقت ڈر عمران خان کا ہے کہ عمران خان کے پیچھے جو عوامی طاقت ہے اور عمران خان جس طرح سے ناقابل فروخت ہے فار سیل نہیں ہے تو وہ تو اگر کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا اس مرتبہ تو اس کے ہاتھ میں اتحادی جماعتوں کی بیڑیاں بھی نہیں ہوں گی اس مرتبہ تو مقتدر حلقوں کی بساکھیوں کا تانہ بھی نہیں ہوگا اس مرتبہ تو ایٹی ایمز بھی نہیں ہوں گے تو اس صورتحال میں اب یہ اطلاعات ہیں کہ وفاقی کابینہ نے ریفرنس دائر کرنے کی باقاعدہ طور پر منظوری دے دی ہے اب یہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا اور وہ کیوں آیا اتنی تیزی میں اور ہڑ بڑا ہٹ میں آیا اتزاز احسن جو کہ ایک سینئر ترین قانون دان ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر آئین اور قانون ایک سٹیڈیم ہے تو یہ فیصلہ سٹیڈیم سے تقریباً دس میل دور ہے یہ اس کے قریب بھی نہیں پھٹکتا آئین اور قانون کے اور اس فیصلے کو پڑھ کر اس کے میرٹس اور ڈی میرٹس کو انیلائز کر کے اس کے فلوز کو دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ یہ فیصلہ کسی کی فرمائش پر جلد بازی میں اور بہت غصے میں تیار کیا گیا ہے اب پروسیزر یہی ہے کہ الیکشن کمیشن سے فیڈرل گورنمنٹ اور پھر وہاں سے سپریم کورٹ میں یہ معاملہ جائے گا اور جو حملے ہو رہے تھے سپریم کورٹ پر ان کا مقصد بھی سمجھ آ چکا ہے کہ جو فیصلہ ساز ہیں جو مین پلانرز ہیں انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے اب حکومت نے پی ٹی آئی پر پبندی کے لیے ڈیکلیریشن سپریم کورٹ آف پاکستان بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور یہ پولیٹیکل آرڈر دو ہزار دو کے تحت کاروائی ہے اور اس میں یہ بھی فیصلہ ہو چکا ہے کہ ایک جانب عمران خان کی ناہلی کے لیے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی جائیں گے خان صاحب نے الیکشن کمیشن کو ایک مرتبہ پھر کٹہرے میں کھڑا کیا اور نیوٹرلز کو بھی اسی کٹہرے میں کھڑا کیا کہ انہوں نے گرنٹی دی تھی کہ یہ بندہ بلکل ٹھیک ہے یہ کچھ غلط نہیں کرے گا آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے اپروچ کیا گیا وزارت اعلیٰ ملنے کے بعد چودری پرویز الہی کو پھر بھی پیغامات بھیجے گئے پریشرائز کرنے کی کوشش کی گئی اور یہاں تک باتیں انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ذریعے کروائیں کہ پرویز الہی وزارت وزیر اعلیٰ تو رہے گا لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ پی ڈی ایم کا وزیر اعلیٰ بن جائے عمران خان کی بات نہ مانے لیکن اس سب میں مونس الہی کو بہت کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے خود کو بھی اور باپ کو بھی اس پر قائم رکھا ان کو صرف وزارت اعلیٰ ملی ہے کافلی کو تو اس پر بھی سازشی ٹولے نے باتیں کی اب مونس الہی نے ملاقات کی ہے خان صاحب سے بنی گالا میں جس میں ایسے لوگوں کی امیدوں پر پانی پھی رہا ہے اور مونس الہی نے کہا کہ ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے خان صاحب نے کہا کہ دوسرے فیز میں آپ کو مزید وزارتیں دیں گے مونس نے کہا کہ آپ دیں یا نہ دیں آپ یہ نہ سوچیں کہ ہمیں برا لگ رہا ہے ہم آپ کے ساتھ غیر مشروط ہیں اور اس ساری کی ساری سٹرگل میں ہم آپ کے ساتھ تھے ہیں اور آپ کے ساتھ کسی طرح سے ڈٹے رہیں گے اب اس پوری صورتحال کے اندر ناظرین اکرام کچھ انکشافات ہیں جو بڑے دل دہلا دینے والے ہیں ایک تو آپ دیکھ لیں کہ جس طرح سے عمران خان کی ناہلی کا ریفرنس دائر ہو گیا ساری کڑیاں ملائیں آپ اور عمران خان کو تاہیات ناہل کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں اور نجم سیٹھی جو نواز شریف کے ساتھ ساتھ مقتدر حلقوں کے بھی خودساختہ ترجمان بنے بیٹے ہیں انہوں نے یہ بات کہی کہ لیول پلینگ فیلڈ اسٹیبلشمنٹ دینا چاہتی ہے اگر ایک اقامے پر نواز شریف ناہل ہو سکتا ہے تو غلط سرٹیفیکیٹ یا بیان حلفی جمع کروانے پر عمران خان کیوں ناہل نہیں ہو سکتا اور یہ دونوں جب تاہیات ناہل ہو جائیں گے پھر ایک لیول پلینگ فیلڈ ملے گی اور یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ذریعے ڈسیئن اسٹیبلشمنٹ نے اس لیے دلوایا ہے تاکہ اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو نیوٹرل ثابت کر سکے یعنی ایک چور جو ہے اگر اسے سزا ملتی ہے تو کیا نیوٹریلٹی کا یہ تقاضہ ہے کہ ایک اماندار کو بھی وہی سزا دی جائے تو یہ بونگیاں ماری جا رہی ہیں ایسا نہیں ہوتا لیکن اب اس پوری سیچویشن کو آپ نے ذرا اور دوسرے طریقے سے دیکھنا ہے مراد سعید نے ایک انکشاف کیا ہے اور بڑی الارمنگ بات کی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ جس میں آپ دیکھنے کہ شاہ محمود قریشی پہلے نمبر پر ہیں پھر اصد عمر ہیں پرویز خٹک اصد کیسر وغیرہ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اپروچ کیا گیا اور اس میں شاہ محمود قریشی کے زیادہ امکانات ہیں کہ انہیں اپروچ کیا گیا ہوگا اور انہیں کہا گیا کہ آپ کو وزیر آزم بنا دیتے ہیں عمران خان کو مائنس کر دینا ہے اور ہمارے پاس چالیس ایمین ایز بھی ہیں آپ بغاوت کر دیں باقی ساری جماعتیں اور یہ لوگ بھی آپ کے ساتھ مل جائیں یہ پلان پہلے بھی تھا شہباز شریف کی حکومت کے آنے سے پہلے کہ شاہ محمود قریشی کو آگے کیا جائے خان کو فارق کیا جائے یا کمزور کیا جائے اور عمران خان کو اپنی سیاست اپنی جماعت سب کچھ ہاتھ سے نکلتا ہوا محسوس ہو لیکن اس وقت عمران خان کے پیچھے جس طرح سے عوام کی قوت ہے اور پیشکش کرنے والی اہم شخصیت کون ہو سکتی ہے اس میں یہ ایک بڑا اہم سوال ہے اور اس کا جواب مراد سعید نے تو نہیں دیا انہوں نے تو صرف ایک انکشاف کر دیا جتنی بات کہنی تھی انہوں نے کہہ دی بڑے اچھے طریقے سے اور مراد سعید وہ شخص ہے جو عمران خان کے ساتھ پوری طرح لائل ہے اور وہ جان بھی دے سکتا ہے مراد سعید کو معاصلات کی وزارت دی گئی اور جس طرح انہوں نے پرفارم کیا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ لائل اور نظریاتی لوگوں کو اپنے ساتھ رکھنا کتنا ضروری ہے اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ انہی لوگوں نے جو الیکشن کمیشن کے ذریعے فیصلے کروا رہے ہیں سیٹھی صاحب کے بقول انہی لوگوں نے کہا ہوگا اور انہی لوگوں نے انہیں اپروچ کیا ہوگا اور کون ہے جو چالیس ایم این ایز اپنی جیب میں رکھ سکتا ہے کسی سیاسی جماعت کی جیب میں تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز نہیں ہیں تو یہ بھی ایک بات ہے جسے سمجھنا اس وقت بہت ضروری ہے اور اس معاملے کو بھی دیکھنا کہ اب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا